ہیلو دوستو تو دوستو آج کے ویڈیو ہونے والی ہے کافی سیادہ خاص کیونکہ آج کے ہم لوگ کیس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان موسیٰ اوشلے کے موت سنس کے پارے میں یعنی دوستو جو یہ ابھی سیری سوئیتی پاکستان موسیٰ اوشلے کی بیچ میک کی اسے سب سے صدرنس کس نے بنائے اس کے پارے میں ہم لوگ کس ویڈیو میں بات کرے گے تو آپ سب لوگوں کو بس ہونا اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو انتق دیکھ دی رہنا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے میں کافی ساتھ مزا آنے والا ہے اور ویڈیو شکنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کیوں اوشلے جیسی چیت گئی اصل میں جو پہلے ٹیسٹ ہوا تھا وہ ڈو ہو گئے تھا اور دوسطو دوسرے ٹیسٹ بھی ڈو ہو گئے تھا اور ایسے لگ رہے تھا کہ دیسرے ٹیسٹ رو ہو جائے گا لیکن دوسطو میں آپ کو بتا دوں کی دیسرے ٹیسٹ میں اوشلے جیت گئی اور دیسرے ٹیسٹ میں جیتنے کے ساتھ ہی دوستو اوشلے جیسی سریز بھی جیت گئی اور میں آپ سب لوگوں کو بتانے چاہو گا کہ اس سریز میں کافی ساتھ رنس بنے ہیں کافی ساتھ سنچوریس لگی ہے اور دوسطو مجھے لگتے کہ لپک آٹھ نو سنچوریس لگی گئی ہوگی تو چلی دوسطو آپ انہوں نے اس ویڈو کو شروع کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاسو نمبر پہ کس کا نام آتا ہے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کی پاسو نمبر پہ نام آتا ہے اضا علی کا اور میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کی اضا علی پا کس مگی ڈیم کے بلے پاس ہے میں آپ سب لوگوں کو بتانے چاہو گا کہ کون مرکے انہوں نے دن میں چس کھلے تھے چسٹرہ انہوں نے کون مرکے پاسو نیس کھلی اور میں آپ سب لوگوں کو بتا دو کہ انہوں نے پاس چین سکھائے کہ پورے کے پورے 300 رنس بنائے تھے وہ بھی اس سریز میں جس طرح دوستہ جم اصالی کا حیر سکو رہا تھا وہ رہا تھا کون ملاکہ 185 رنس کا وہی بات کیجئے ایبریج کی تو میں آپ کو بتا دو کہ جب اصالی کے ایبریج ہے تھی پورے کے پورے سکر کی وہی بات کیجئے ایش آگیٹ کی تو میں آپ کو بتا دو کہ اصالی نے 42.40 کی ایش آگیٹ سے رنس بنائے تھے میں بات کیجئے گینہوں نے کتنے کیندی فیرس کی تھی تو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہو گا کون ملاکہ اصالی نے parcel 47ے کیندی فیرس کی تھی میں بات کیجئے اصالی نے ایش آگیٹ سے رنس کی پورے سکر جانا کیا تو میں آپ کو بتا دو کہ اصالی نے ایس سریز میں 100 تک جڑا ہے پورے انہوں نے 11 شي تک بھی جڑا ہے پھر یہ دوستو ایپی بات شروع پر آؤپ نہیں ہوئے ہیں बैं बैंध गया चुकिंता हुint جب ہمیں بتے چلتا ہے کہ اس چیزوں سب سے زیادہ چکے اصاری نے چڑھے ہے بتائیں کیوں کیونکہ دوستو اصاری بھی لب پھر لب چیتے شب بچارے چیسے ہی کھلتے ہیں آپ کو تو بتائیے کہ چیتے شب بچارے کیسے کھلتے ہیں تو دوستو چوتھرہ مبار پر نام آتے ہیں امام محق کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے پلے پاس ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کم لگ انہوں نے تین میں چیز کھلی تھے چیز توڑا انہوں نے کم لگی چھے انیس کھلی اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے چھے انیس کھلی کے کم لگی تھی ہر سیمٹی رنس مارے تھے اور میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ ٹھٹی رنس مارے تھے تو سمچے دوستو کی جی بھی چھاسو دوست پہنچاتے تو دوستو چھاسو تک نہیں پہنچ پر اس تیس ٹیس میچ کی سیریز میں پہی بات کیجے ہائیسے سکو کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام محق کا ہائیسے سکو راتہ 157 کا کو بتا دو کہ انہوں نے 40.9 سامن کی شاید سرنس بنائے تھے مری بات کیجے ہائیسے انہوں نے کتنے کنتے پیسٹ کی تو میں آپ کو بتا دکی کوم لگا کہ امام محق نے انہوں نے کھانٹھ کنے پیسٹ کی تھی مری بات کیجے اسی طرح کشد گئے سی رو کی تو میں آپ سب لوگوں کو بتانے چاہو گا کہ انہوں نے کوم لگے تو شدک چڑے تھے اس سریز میں کون نے ایک شدک بھی چڑھا ہے اور یہ دوستو سیرو پہ آپ نہیں ہوئے ہیں محر پر کیے جو جو کچھے چکے تو میں آپ س09ا بلوک کو بتانے چاہوں گا concerns امام حاق نے کون ما کے 30 مارthest plugin کے جڑے ہیں اور میں س09ا بلوک کو بتانے linha چاہوں گا کہ امام حاق نے کون ما کے 40 مارSTE years job run Xu تو دوستو تیسری نمو پرناماتیں بابا اسم کا اور میں آپ کو بتا کہ بابا اسم پاکستان کی ٹیم کی سینٹ میں آپ کو بتا کہ کون میلاک انہوں نے 3 مچززہ لیے تھے چیز ترہاں انہوں نے کم ملا کے پاس چینس کھلی تھی انہوں نے پاس چینس کھل کے کم ملا کے تھی یعنی 90 رنس مالے تھے اور دوستو اگر ایتر سنسوں مالتے تھے تو سمجھے کہ جی اس تین میچ کی سیریز میں کم ملا کے 400 رنس مالتے تھے بھائی بات کیجئے ہائی سسکور کی تو میں آپ کو بتا دو کہ بابا سب کا ہائی سسکور رہا تھا 296 کا اور دوستو اگر ایتر سنسوں مالتے تھے تو یہ دوستوں تک پہنچاتے یعنی یہ اپنے Instagram شریف پھول کر دیتے بھائی بات کیجئے ایتریس کی تو ان میں 78 کی ایتریس میں س لئے تھے بھائی بات کیجئے اس شماب صحیب رہا تھے کہ انہوں نے کھ تین کیتے مقلب کریں کہ کوم لگے انہوں نے ٹھٹینین چھوکے چڑھے ہیں اور میں آپ سے بلوگوں کو بتانا چاہو گا کہ بابا سامنے کوم لگے توشکے بھی چڑھے ہیں وہ بھی اس سیریز میں تو تونس تو دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ابیدو لشاپکا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی ڈیم کے اولے پاس ہے میں آپ سے بلوگوں کو بتا دوں کہ انہوں نے کوم لگے تین میچیں سکھلے تھے چیز تو انہوں نے کوم لگے چھے انیز سکھلی تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے چھے انیز سکھلی کے کوم ملا گے تھی ہرنے نیٹی سامنے نمس مالے تھے اور دوست میں آپ سے بلوگوں کو بتانا چاہو گا کہ ابیدو لشاپک تین ٹیس میچ کے سیریز میں تین نمس بچھے لیا گا اپنی چاس پتا پہنچنے سے اس سیریز میں پہی بات کیجئے ہائی ایس سکھلی کے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابیدو لشاپک کا ہائی ایس سکھلی آتا بان دلنس کا اوام بانو توجہ کہ عبریج کی تو ان کی عبریج چیتی تھی 79 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ کی بات کیجئے اسm 계ڑیٹ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کھو ملا کٹنے نمی با ایڈ ۱۶۰۰۰۰ رنس بنائے تھے بات کیجئے کہ انہوں نے کتنے نمی پرس کی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کو ملا کر 996 نمی پرس کی تھی اور یہ دوستو چاہ کے اندے بچھے رہ کر ہسا کے اندے فیسٹ کرنے تھے بھائی بات کی جو شتاک شتاک یہ سیرو کی تو میں آپ کو بتا دوں گی ابتالر شاپک نے ایشو تک چڑھا ہے وہ انہوں نے تو ایشو تک بھی چڑھے ہیں بھائی جو دوستو ایک بھی بات سیرو پہ آو نہیں ہوئے ہیں بھائی بات یہ جو کی چکو کی تو میں آپ سب بلوکوں کو بتانا جاؤ گا کہ ابتالر شاپک نے کوملا کے چھٹی لائن چکے چڑھے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پہ نام آتا ہے اسوں خوا جگا اور میں آپ سب بلوکوں کو بتا دوں گی یہ اوشلہ کی ٹیم کے پرلے پاس ہے میں آپ کو بتا دوں گی کوملا کے انہوں نے تین میچس کھلے تھے چیز طرح انہوں نے کوملا کے فائی فیلنس کھلی تھی اور میں آپ کو بتا دوں گی انہوں نے فائی فیلنس کھل کے کوملا کے فور ہنڈرنڈنڈی سٹک سنس بنے تھے وہ یہ جارم بچھے رہ کے پاس سوتا پہنچنے میں وہ نے دوستو یہ تین ڈیس میٹ کی سیریز میں کوملا کے بعد صورت بنا دیتے بھائی پاس کی جائے ہائی سکور کی تو میں آپ کو بتا دوں گی ان کا ہائی سکور رہا تھا ونسسٹری کا وہ ان کی ایورج جائی تھی وہاں نے سسٹری پھائی بان چھلی تھی دوستو میں لکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس سے آدھا اچھی ایورجیں ملے جی ان تس سالوں میں اگلے بھائی پاس کی جائے تھی میں بچ گئی ہسا دف پہنچنے سے اور میں آپ کو بتا دو کہ انہوں نے کم لگے تو شد تک جڑے اس سیریز میں وہ انہوں نے تو اشتہ بھی جڑے اس سیریز میں بہت یہ ایک بس سیلو پہ بھی آکٹ نہیں ہوئے بہت یہ جوکے چکو گی تو میں آپ کو بتا دو گی انہوں نے فیفٹی ون چکے مارے انہوں نے جوکہ کا بچہ سب نہ رکھا ہے اس سیریز میں بہت نو نکوم لگے تو چکے بھی جڑے ہیں تو فیلا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید تو آپ سیپ کو جی ویڈا کافی ساتھ پسند آئی ہو گی ہگر ویڈیو پسند آئے here اس ویڈا کو لاکھ کرنا نہ پھولے گا اور ساتھی ساتھ ڈوستہ آپ کو چینل سے سسکرائب کرنے بڑے گا ساتھی ساتھ ڈابی پس کو کمنٹ کر کے ساتھ کو بتائے گا بھی آپ کا انسا میں کون سے پیورٹ پلیئر ہے تو میں آپ کے فیورٹ پلیئر کی بات نہیں کر رہا میں فیورٹ پلیئر کی بات کر رہا لیکن دوستو اس ویڈا میں جب پاسٹ پلیئرز کے نام بتایا ہے اس میں سے محبت کیجئے کہ مجھے ان سمائے سے کون سا پلیئرز سب سے زیادہ پسند ہے تو دوستو میں آپ کو بتا جو کہ مجھے ان سمائے سے اس نے کھا جائے سب سے زیادہ پسند آئے کیونکہ دوستو انہوں سے سب سے بڑیا بڑیا پاری کھلی اس قارن اور دوستو آپ ہونے ملے کے اگلی ویڈا میں